الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسول اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وابید سور راد کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور تذکیہ نفس پر اس کلاس میں کافی زور دیا جاتا ہے اسی لیے یہ تذکیہ نفس کی کلاس کہلاتی ہے ہمارے جو بھی بہائی وین اس میں شریک ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس میں تذکیہ نفس کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں اور قرآن کی آیتوں سے بڑھ کر کے نفس کا تذکیہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ جو بڑے مشہور محدث گزرے ہوئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور کے یہ محدث ہیں یہ کہتے تھے اپنے دور میں لوگوں سے کہ جس کو قرآن واز کے لیے نصیحت کے لیے اس کے تذکیہ کے لیے جس کے لیے قرآن کافی نہ ہو تو پھر کسی اور چیز سے اس کا تذکیہ نہیں ہو سکتا تو اصل تو صحابہ کا جو تذکیہ ہوا تھا وہ تو اسی قرآن سے نہ ہوا تھا یہی تو قرآن کی آیتیں تھیں جو دلوں پر اثر کرتی تھیں اور کس طریقے سے ان کی تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں نازد ہوتی تھیں ان کے سامنے پیش ہوتی تھیں وہ سمجھتے تھے اور اس سے ان سب کی اصلاح بھی ہوتی تھی اور ان کے نفس کا تذکیہ بھی ہوتا تھا تو یہی ہے نفس کا تذکیہ اس کے لیے یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے تو سورہ راد کی تفسیر چل رہی ہے ابھی آپ کے سامنے تو سورہ راد میں شروع میں ہی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اس میں توہید کے دلائل بڑی کثرت سے پیش کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے اور انسانوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے بیان کیا ہے تو اسی میں سے ایک کرم اس کا یہ بھی رہا ہے کہ اس نے پرشتوں کی ایک پوری فوج رکھی ہے جو یہ فوج انسانوں کی بھلائی کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فوج بھیجی جاتی رہی ہے اسی کا ذکر ہے آج کے درس کی آیت میں تو آیت آپ کے سامنے پہلے پڑھیں گے آیت نمبر ہے لیون آیت نمبر ٹین کے بارے میں بات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے آج جو ہم بات پیش کریں گے آیت نمبر لیون مصحف آپ کے سامنے رہے تو بات سمجھنے میں آ رہا سامنے رہتی ہے تو آپ مصحف اپنے سامنے رکھ لیں سورہ راد آیت نمبر لیون اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اس آیت کی اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لہو مؤقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونہو من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لہم من دونہی مواد یہ آیت ہے اور اس آیت کی روشنی میں ہم باتیں آپ سے بہت کچھ ذکر کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ آیت بڑی اہم آیت مانی جاتی ہے اس طرح کی آیت قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اللہ تعالی کی سنت ہے اس کا طریقہ ہے اپنے بندوں کے لیے بندوں کی بھلائی کے لیے اور بندوں کی مدد کرنے کے لیے اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے اور ہم انسانوں کو یہ ضروری ہے کہ ہم اسے جانے سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں کسی چیز میں ہم اسی کے مطابق اللہ تعالی سے امید رکھیں اس کے بغیر ہم اللہ تعالی سے کچھ اور امید رکھیں گے تو اللہ تعالی کی سنت جو ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہم چاہے جتنی بھی دعا کریں گے کچھ بھی مانگیں گے لیکن اللہ تعالی کی جو سنت ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اس نے بیان کر دیا ہے کہ پہلے آپ اس طریقے کو فالو کر دو اسی طریقے کے لحاظ سے مدد بھی آپ کے پاس آئے گی تو اس آیت کے اندر وہ چیز ہے تو پوائنٹ سے اس میں کئی ایک ہیں اور ایک ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلی بات کیا ہے جو اس آیت میں پہلا پوائنٹ پیش کیا گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مؤقبات ہیں لہو یہ جو ضمیر ہے پرنعون ہے یہ اللہ تعالی کے لئے ہے یعنی اسی کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مؤقبات ہیں مؤقبات عربی دبان کا یہ لفظ یہ مؤقبتن کی جمع ہے اور عربی دبان میں مؤقبتن کی سے کہا جاتا ہے جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں ان کو عربی دبان میں مؤقب کہا جاتا ہے تو یہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے جنہیں مؤقبات کہا گیا ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ وہ فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی وہ مخلوق فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی کائنات کے نظام میں اللہ تبارک و تعالی ان کے ذمہ بہت سارے کام کرتا ہے اور وہ سب جو ہے جا کر کے وہ کام انجام دیتے ہیں ان کو جیسا کہا جاتا ہے بلکل ویسے ہی کرتے ہیں کہیں بھی نہ سستی ہوتی ہے ان سے نہ کسی طرح کی جو ہے یعنی لیزینس ان کے اندر ہوتا ہے اور نہ ہی نافرمانی ہوتی ہے وہ جو بھی حکم ہوتا ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارہ نہیں یہ بات ہے ذکرہ فرمائیں تو ان فرشتوں میں سے ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جن کو معاقبات کہا جاتا ہے تو اسی معاقبات کے بارے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی دبان میں اس کی میننگ کیا ہوتی ہے ایک کی ایک کے پیچھے ایک آتا ہے تو ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو صبح میں آئے دن بھر رہے گی بعد میں یہ شام کو واپس جائے گی تو شام کو جو ہے جب یہ کو واپس جانا ہے تو فرشتوں کی دوسری جماعت ہوتی ہے جو اس وقت آ کر کے پھر جو ہے اس کام پر مقرر ہو جاتی ہے تو یہ ہمیشہ پھر یہ جو ہے شام کو جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ لوگ رہیں گے اور صبح میں پھر وہ فرشتے آئیں گے وہ آ جائیں گے وہ جوائن کر لیں گے اور یہ لوگ اوپر چلے جائیں گے تو یہ ایک کے بعد ایک جو ان کا یہ کام ہے اسی لیے ان کو عربی میں معاقبات کہا گیا ہے اصل میں یہی ہوتا ہے معاقبات کا معنی کی ایک کے پیچھے ایک یعنی ایک کا لفظہ میں جو استعمال کر رہا ہوں تو یہ اصل میں ون پرسن مقصود نہیں ہے یہاں پر یعنی کہ جو ہے ایک ہی فرشتہ رہے گا اس کے پیچھے یہ جماعت ہوتی ہے پوری ایک لیکن ایک جماعت کام کرے گی پھر اس کے بعد یہ جماعت چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے دوسری جماعت ہوتی ہے اور دونوں اکٹھا ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپنا کام جو ہے یا تائم ہو گیا تو یہ چلے گئے ابھی وہ لوگ آئے بھی نہیں ہیں اور یہ چلے گئے ایسا نہیں ہوتا وہ کبھی خالے نہیں ہو گئے بلکہ یہ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں جب وہ آ گئے اکٹھا ہو گئے تب جا کر کے یہ جو پہلے سے جماعت تھی یہ اوپر جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے تو اس آیت کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں فرشتے یہ آتے ہیں رات کے فرشتے دن کے فرشتے تو رات کے فرشتے آتے ہیں اور رات بھر رہتے ہیں اور پھر ان کو صبح میں جانا ہوتا ہے تو دن کے فرشتے آ جاتے ہیں تو جب دن کے فرشتے آ گئے تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں اوپر پھر جو ہے جب رات آتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں رات کے اور دن کے فرشتے پھر اوپر چلے جاتے ہیں تو فرمایا اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ رات کے فرشتے دن کے فرشتے تمہارے پاس ایک کے بعد ایک یعنی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت یہ اس طرح سے دنیا میں آتی رہتی یا آگے پیچھے جو ہے آتے رہتے ہیں نمازوں کے بارے میں بھی کہا اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ نماز میں باقیدہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو فجر کی نماز میں فرشتے اکٹھا ہو جاتے ہیں رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی اسی طرح سے عصر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو یہاں پر کیا شکل ہوتی ہے کہ جب فجر کی نماز میں رات کے فرشتے تو تھے ہی وہ تو رہیں گے ہی اس میں اور دن کے فرشتے بھی آ چکے ہوتے ہیں اس وقت تو دونوں اس وقت اکٹھا ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد رات کے فرشتے اوپر چل جاتے ہیں دن کے فرشتے رہتے ہیں پھر عصر تک یہ سلسلہ ان کا رہتا ہے اور عصر کی نماز میں رات کے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر یہ رات اور جو ہے دن کے فرشتے یہاں پر اکٹھا ہو گئے اور اس کے بعد پھر رات کے فرشتے جو ہے رہیں گے دن کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ میں حدیثیں کیوں پیش کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے یہ نظام رکھا ہے فرشتوں کا یہ نظام رکھا ہے حالانکہ آپ اگر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا یہی پوائنٹس ہیں جو غور کرنے کے ہوتے ہیں قرآن میں غور کرنے کے دعوت بھی دی گئی تو آپ بھی غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا اللہ تعالی کو ایسے کسی نظام کی ضرورت ہے کیا اللہ تعالی کے فرشتے ہم انسانوں جیسے ہیں جن کو آرام کی ضرورت ہے اور باقاعدہ ان کی شفٹ چینج ہونا ہے ان کے ڈیوٹی آورس جو ہے متعین ہونے ہیں کیا اللہ تعالی کی یہ مخلوق ہم انسانوں جیسی ہیں تو آپ جواب یہی پائیں گے جب اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے نہیں نہ اللہ تعالی کو اس کی کوئی ضرورت ہے اس کا تو اس کی قدرت تو ایسی ہے اس کی شان تو ایسی ہے کہ جب کسی چیز کے لیے وہ کہہ دے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جائے اس میں کسی بھی نہ کسی فرشتے کی کوئی ضرورت ہے نہ کسی آور کی لیکن اللہ تعالی نے دنیا کا یہ نظام اسی طرح سے بنایا ہے اس میں باقاعدہ یہ سسٹم رکھا ہے اور ہر چیز کو سسٹمیٹک کیا ہے اور بڑا اچھا نظام اتنا پرفیکٹ ہے یہ کہ سکنڈ کا بھی اس کے اندر پرت تصور نہیں کر سکتے آپ جائے یہ کس کے لیے ہے یہ کیوں رکھا ہے اللہ تعالی نے یہ سب ہم انسانوں کے لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں سیکھنے کے لیے ہمیں سیکھ دی گئی ہے اس کے اندر ہمیں سیکھنا ہے اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم لوگ ہی نہیں سیکھ پاتے ہمارے لیے چیز رکھی گئی اور ہم کبھی اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں قرآن میں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا اور بتایا ہے کہ یہ نظام ہے یہ سسٹم ہے یہ اور اس سسٹم کو اے انسانوں تم سمجھ لو کہ کیسے یہ سسٹم بنایا ہے اور سسٹمیٹک کام ہوتا کیسے ہے اس کو سیکھو سسٹم کیا یہ دیوٹی چینج اب آج کل تو آپ لوگ بہت جانتے ہیں اس کو چونکہ آپ لوگوں کا کام ایسے ہی ہوتا ہے آپ لوگ کے باقید شفٹ جو ہے چینج ہوتے رہتے ہیں اور شفٹ کے لحاظ سے بہت سے لوگ آپ میں سے کام بھی کرتے ہیں کبھی دن کی ہوتی ہے شفٹ کبھی رات کی بھی ہوتی ہے بہت ساری امپلائی ہیں دنیا میں ابھی ایسے جو اس طرح سے کام انجام دے کرتے ہیں نا ہر وہ کام جسے 24 آورس ہونا ہے وہاں شفٹ ضروری ہے اللہ طرح نے ہم انسانوں کو یہ سکھایا ہے اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ ایک ہی آدمی کے آپ حوالے کام کرد ہوگیا اور کہا ہوگے کہ کام بہت اچھا ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا انسانوں میں وہ طاقت نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں ہے انسان کام کرتا ہے تھک جاتا ہے کبھی بھی اگر کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ آپ نے لا دیا تو نہ اس کی صحت صحیح رہے گی نہ اس کا کام صحیح رہے گا اور نہ ہی منٹری طور پر وہ اتنا ساؤنڈ ہو کی ہو تو آپ کے کام کو بہت اچھی طریقے سے انجام دے سکے کچھ بھی نہیں ہو پائے گی اسے آرام کی ضرورت ہے اس لیے اگر کام آپ کو چاہیے 24 آورز تو پھر آپ کو شفٹ بنانے پڑے گی اور دنیا والوں نے یہ نظام رکھا ہے یہ ہم مسلمانوں کی ہی بڑی جو ہے کمی ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی سے ہر کام دیتیا جائے اور جتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ اس کو پیس سکتے ہیں اتنا پیس دیں اور کولو کے بیل کی طرح سے جتنا اس کو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں اور اس کے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیں یہ ہم انسانوں میں خاص طریقے سے ہم مسلمانوں میں جو بھی ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی منٹالیٹی ہو رہی جو بلکل خلاف ہے اللہ تبارک و تعالی کی سنت کی اللہ تعالی کی طریقے کے بلکل خلاف ہے سسٹم تو اللہ تعالی نے دے دیا تھا اللہ تعالی نے دو سسٹم ذکر کی ہیں قرآن کے ایک سسٹم تو یہ ہے کہ اس میں شفت کا حضاب نہیں ہے کام صرف دن میں ہونا ہے اور رات کو آرام کے لیے ہے اور رات میں آپ کو کیا کرنا ہے آرام کرنا تو ایک سسٹم تو یہ ہے یہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے دن کو معاش یعنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے دن میں اجالہ رکھا کہ آپ کام کرو اور رات میں ادھیرہ رکھا ہے کہ آپ پر سکون زندگی گزاروں کی آرام سے نید لے لو سکون حاصل ہو جائے ایک طریقہ یہ بھی ہے قرآن کے اندر اور ایک نظام کیا رکھا ہے قرآن کے اندر یہ ہے یہ دوسرا نظام ہے کہ دوسرا سسٹم ہے دوسرا سسٹم کیا کہ دنیا میں کچھ کام ایسے بھی ہوں گے ہم انسانوں کے بھی کہ جہاں یہ ضرورت پڑے گی کی ٹوئنٹی فور آوروں کام ہونا ہے کسی چیز کی نگرانی کرنی ہے کہیں کسی چیز کی دیکھ بھال کرنی ہے تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ بھال صرف دن میں ہی ہو رات میں نہیں ہے ایسی چیزیں ایسی اہم چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جس کی نگرانی رات دن کرنا ضروری ہو جائے گا تو وہاں اس طرح کی امپلائی کی بھی ضرورت پڑے گی جو لوگ رات دن وہاں پر کام کر سکے تو ایک آدمی رات دن کام نہیں کر سکتا اگر دن میں کام کیا ہے تو رات کو سو جائے گا پھر وہ نہیں کام کرے گا اگر آپ نے ایک ہی آدمی کو رکھ کر کے دن رات کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی ہے تو لازمی طور پر وہ سو جایا کرے گا اور آپ کا کام صحیح سے نہیں کرے گا وہ سسٹم کیا ہے پھر آپ شفت رکھو وہ شفت تین بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے جیسا کام ہے اس کے لحاظ سے آپ کو شفت تین بھی ہو سکتی ہے اور وہ شفت اللہ تعالی نے رکھا جبکہ ضرورت نہیں تھی اور جی لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی آرام کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے یہ شفت رکھتی ہے ہم انسانوں کو بتانے کے لئے قرآن میں اس کا ذکر دیا گیا ابھی حدیثیں میں نے پڑھ کے سنائیں آپ کو حدیثوں میں اس کا ذکر دیا گیا نوٹ کر لیں دوسری بات کیا ہے کہ جب شفت کا نظام تو ہم نے بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا ٹائم تو اب ختم ہو رہا ہے کبھی ہاسپیٹل میں گئے کسی کام کے لئے علاج کے لئے بھی جانا پڑا ہے ہاسپیٹل میں تو کیا ہے اب ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر غور کرتے رہتے ہیں کہیں بھی جائیں گے تو ہر ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے تو وہاں کی بھی جو سسٹم جو ہے وہاں دیکھا تو اس پر بھی غور کرتے رہے ہیں تو کیا ہے جو نرسیں ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو اور دوسے لوگ ہیں جو میل نرسیں ہیں سب جو ہے اور بھی جو کام کرنے والے ہیں ان کی جو ہے وقت ہوتا ہے ان کا ڈیوٹی ٹائمز ہوتے ہیں ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ ٹوئنٹی فور آورز وہاں پہ ہوتا ہے ضرورت ہے کہ کبھی بھی کسی وقت کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے تو ہر وقت کے لئے وہاں پہ تیاری رہتی ہے اور بعض بیمار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیمار ان کی ٹوئنٹی فور آورز جو ہے ان کی نگرانی ہوتی ہے آئی سیو گرہ میں ہیں وہ جو ہر وقت ان کی نگرانی میں ان کو یعنی ڈاکٹر کی نگرانی میں یا یہ کی جو ہے جو ڈاکٹر کی ہیلپرس ہیں ان کی نگرانی میں ان کو رکھا جاتا ہے تو ڈیوٹی تو دینی پڑے گی نا اس کے لئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہ صرف ٹائم دیکھتے رہتے ہیں میرا ٹائم تو اب یہ اتنا گھنٹہ واقعی رہے گا تو ایک گھنٹے سے پہلے ہی وہ آف کا جو ٹائم ہے آف ہونے کا ان کے ڈیوٹی آف ہونے کا تو پہلے سے ہی ایک گھنٹہ پہلے سے ہی وہ موڈ بن جاتا ہے کہ ابھی ہم کو جانا ہے کوئی کام وہ خود سے کرنے کے بجائے اب تو بس یہ کہ اب جو نیا آئے گا ہو کام کرے گا اب ہم کو تو جانا ہے اس کے بعد ایسا بھی دیکھا ہم نے کہ کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ ابھی وہ آیا بھی نہیں دوسرا وہ اپنے اس سے لیٹ ہے جبکہ جب یہ نظام بنائیں گے تو یہ ضروری ہے کہ بیچ میں ایسا وقت ہونا چاہیے جو وقت مشترک ہو مطلب کیا ہے کہ جو دونوں کی ڈیوٹی میں شامل رہے جیسے ایک گھنٹہ ایسا ہو یہ گھنٹہ پہلی جو شفتی جس کی اس کے اس کی بھی ڈیوٹی آورس میں ہو اور جو دوسری شفت والا ہے اس کے بھی ڈیوٹی آورس میں اسے ہونا چاہیے میں آپ کو نظام بتا رہا ہوں اسی آیت کی روشنی میں کی کیسا ہوتا ہے نظام کیسے ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایڈمیسٹریٹر جو آج کل ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہے باقیدہ پڑھائیاں ہوتی ہیں نا تو وہ سب جو ہے پڑھائی اس کی ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے آج کل لوگ اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں قرآن نے تو میرے بھائیوں بہت جلدی بہت پہلے یہ سب سکھایا ہے ہم تو قرآن اور حدیث سے صرف یہ جو ہے کہ کس طرح کا نظام ہونا چاہیے ہم نے پڑھا ہے ادھارے کیسے ہونے چاہیے ادھارے کا نظام کیسا ہونا چاہیے عربی میں اس کو علی دارت و تنظیم کہتے ہیں اسلام کیا ہے اللہ تعالی نے کیا رکھا ہے وہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں میرے بھائیوں کتاب و سنت میں موجود ہیں آج ہمارے لوگ جو جاتے ہیں اس طرح کے کورس کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب جو ہے ہم کو آہ ویسٹرن کنٹریز نے یا ایورپین کنٹریز نے دیا ہے اور ہم مسلمان تو بھولے بھالے کچھ جانتے ہی نہیں تو نہیں میرے بھائیوں یہ سب جو ہے ہمارے اپنے دین میں موجود ہیں پہلے سے کتاب و سنت میں موجود ہیں کتاب و سنت کا یہ حصہ رہے تو اس آیت کی روشنی میں اسے سمجھنا آیا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں کا جو ڈیوٹی آورس ہیں نا تو اس میں ایک مشترک ہونا چاہیے مشترک کا مطلب کیا ہوا کہ ایک گھنٹہ مان لیجئے کہ ابھی ڈیوٹی آور باقی رہے گا پہلے کا پہلی شفت والے کا تو دوسرے کا وقت شروع ہو چکا ہوگا اور اس ایک گھنٹے میں دونوں رہیں گے وہاں پہ تاکہ کبھی یہ شکل پیش نہ آسکے کہ یہ صاحب تو چلے گئے اور دوسرا جو ہے ابھی آیا نہیں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اویسا کوئی رکھا نہیں سسٹم کی دونوں جو ہے حاضر ہوں ایک گھنٹہ جو ہے اس میں دونوں رہیں گے ایسا نہیں رکھا لوگ پہ جو ہے سوچتے ہیں کہ کیوں خامکہ ایسا کریں گے ہم جو ہے اور ان کے ڈیوٹی آور سے بڑھ جائیں گے تو پیسہ بڑھ جائے گا مختلف سوچ ہوتی ہے تو یہ ساتھ میں قانون بنا کے رکھتے ہیں کہ پہلی شفت والے کو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ جب تک دوسری شفت والا آنے ہی جائے گا آپ یہاں سے نہیں جاؤ گے اس کی آنے کے بعد ہی جانا لیکن ہوتا کیا اس میں بتائیے آپ کو بتاؤں ابھی میں نے آپ سے کہا وہ تو اپنے آف ہونے کا جو اس کا آف ٹائم ہوتا ہے نا اس سے پہلے ہی ایک گھنٹہ پہلے سے ہی وہ تیاری میں رہتے ہیں کیا میرے جانے کا ٹائم اس میں ہی وہ صحیح سے کام نہیں کرتے تو وقت اپنا ہو جانے کے بعد انتظار میں ہے تو صحیح سے کام کریں گے وہ تو صرف اس آدمی کو گالیاں دیتے رہیں گے کہ پتا نہیں وہ کہاں گیا اب تک نہیں آیا اس کی وجہ سے دیکھو مجھے پریشانی مجھے یہاں جانا تھا وہ تو پورا اس کا ذہن اس میں لگا رہے گا نہیں وہ سسٹم بھی صحیح نہیں ہے سسٹم کیا ہونا چاہیے اب کہ ایک ایسا وقت ہونا چاہیے بیچ میں جس میں دونوں حاضر ہوں ہم کو یہ چیز قرآن نے دیا ہم کو یہ چیز حدیث نے دیا ہے کیسے دیا ابھی حدیث میں میں نے آپ کو حدیث سنایا کہ فجر کی نماز میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں اکٹھا ہو جائے حصر کی نماز میں جب ان کی جو شفٹ چینجنگ ہے اس میں دونوں اکٹھا ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم ہے جو دونوں ساتھ سپینڈ کرتے ہیں وہاں اس کے بعد پھر جو ہے وہ جاتے ہیں جبکہ ان کا جو نظام ہے فرشتے ہیں وہ وہ سکنڈ کا فرق نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھتا ہے کس کے لئے ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کس کے لئے ہم انسانوں کو سمجھنے کے لئے نہ رکھتا ہے ہم انسانوں کو نہ سمجھنا ہے یہ یہ ہیں میرے بھائیو یہ تذکیہ نفس آپ کہیں گے تذکیہ نفس میں آپ پورا یہ جو ہے ہم کو یہ کیا سکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں باتیں ہوں اس طرح کی تذکیہ نفس میں یہ ساری چیزیں ہوں ہمارے نفس کا تذکیہ ان سب چیزوں سے تعلق کرتا ہے جتنا بھی چاہے دنیا کا نظام ہو دین کا نظام ہو اور سارا نظام ہمارا ایسا پرفیکٹ ہو کہ ہم ہمارا نفس جو ہے اگر اس کی خلاف جانا چاہتا ہے تو ہمیں اپنے نفس کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ نفس اس کے خلاف نہ جائے آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم نظام کی پابندی نہیں کر پاتے کیونکہ کبھی ہم نے ہم نے اپنے نفس کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ نظام کی پابندی کرتے تو وہ نفس کا تذکیہ اس کے لحاظ سے بھی کرنا ہے ادارہ اور تنظیم یہ مینجمنٹ جو ہوتا ہے یا جو مینجنگ جو اس طرح کی جو چیزیں جو اس کے انتظامات ہیں یہ سب میں بھی نفس کا مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائیو یہ نفس یہاں پر بھی بے ایمانی کرنا چاہتا ہے نفس یہاں پر بھی صحیح سے کام کرنے نہیں دیتا ہم کو تو جو نفس نماز پڑھنے کے لیے ہم کو جانا جانا چاہتے ہیں تو ہم کو سرانا چاہتا ہے جو نفس ہم کو روزے سے دور رکھنا چاہتا ہے جو نفس ہمیں عبادات سے دور رکھنا چاہتا ہے پرائیوں پر اُبھارتا ہے جسے ہم نفس امبارہ کہتے ہیں اس نفس کا ہمیں تذکیہ کرنا ہوتا ہے وہی نفس میرے بھائیو یہ جو انتظامی امور ہوتے ہیں جو بھی ادارہ اور تنظیم ہے اس سے متعلق جو نظام ہوتا ہے اس میں بھی ہم کو یہی نفس بہکاتا ہے تو یہاں پر بھی اس نفس کا اس لحاظ سے بھی تذکیہ ہونا ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو معلوم کرانا پڑے گا کہ اس میں ہمیں کیا پیونتی کرنی ہے کیا ضروری ہے ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اس کے تعلق سے ہمارے رب نے کس طریقے سے ہم کو یہ چیز بتائی ہے سکھائی ہے اور ہم کو اس کے لحاظ سے کرنا ہے ہمارا نفس جو چاہتا ہے اس کے لحاظ سے نہیں کرنا ہے یہاں نفس کی تربیت کی ضرورت ہے تو یہاں پر بھی اس کی ضرورت ہے یاد رکھ لیجئے یہ تو میرے خیال میں یہ آپ کو پہلا پوائنٹ جو تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو آیت ہے اس میں باقاعدہ ایک سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اس سسٹم کو بیان کیا ہے جس میں ہم سب کے لیے نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اسے سیکھنا چاہیے اور ہمیں اس کے مطابق اپنا بھی سسٹم رکھنا چاہیے سسٹم ہم کو اپنا بھی ایسے ہی بنانا چاہیے اس کے بعد لہو معقباتم من بین یدیہ و من خلفہی من بین یدیہ سے مراد بین یدیہ اس کے سامنے خلفہی پیچھے کس کے سامنے کس کے پیچھے انسان تو اللہ تبارک و تعالی کے پہرے دار ہے فرشتے ہیں جو یہ فرشتے باری باری دنیا میں آتے ہیں انسانوں کے آگے پیچھے رہتے ہیں آگے پیچھے رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے مہورہ کے زبان ہے یہ یعنی ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں یہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ڈیوٹی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو انسانوں کے ساتھ ساتھ رہنا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں میرے ساتھ بھی رہتے ہیں دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ایک ہی فرشتہ نہیں الگ الگ فرشتے الگ الگ لوگ کے ساتھ رہتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے وہ عقبات کہا جاتا ہے اس کے بعد کس لیے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ یہ فرشتے کیوں رہتے ہیں میرے بھائی سوچیں کیوں رہتے کبھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ ہمارے خلاف جاسوس ہیں اور ہماری جاسوس ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے کیا اس کے پہلے ہی آیت میں جو اس سے پہلے والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے چاہے آپ کوئی بات کو ظاہر کرو دن کے اجالے میں کرو رات کے اندھیرے میں کرو کہیں بھی کرو کسی بھی وقت کرو تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ تو ہر چیز جانتا ہے میرے بھائیو اس کو تو اس طرح سے کسی جاسوس کو آپ کے پیچھے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہم کو سمجھ میں آگئی نا پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم تو ایسا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے دلوں میں ہمارے اس جو ہے جسم میں ہر جگہ ایسے کیمرے اس نے نصب کر دیا ہے فیٹ کر دیا ہے میں سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کراؤں کیمرے کا ورنہ ایسا کچھ ہے نہیں یا آج کی زبان میں اگر کیمرے سے بڑھ کر کے چپ جو آپ کہتے ہیں چپ لگا دیا ہے جگہ جگہ کہ ہماری ہر ہر حرکت وہ ریکارڈ ہے ریکارڈ وہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ فرشتے آپ کو پیچھے لگانے کی ان کو جاسوسی کے لیے لگانے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے اور نو جاسوسی کے لیے لگایا ہے اس کو کس لیے لگایا ہے وہ آگے ہے تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ سوچیے یہ میں سوچیے کہ پھر یہ سب فرشتے کیا ہے آ کر کے ہمارے پیچھے لگے ہوگے آگے پیچھے ہمارے ہیں تو ہماری جاسوسی کرتے ہوگے یہ جاسوسی کے لیے نہیں ہماری نقل و حرکت تو ہر چیز ریکارڈ ریکارڈ میں ہے ریکارڈ ہو رہی ہے اور کل خیامت کے دن ہمارے یہ ہاتھ پیر بولنے شروع کر دیں گے وہی جو ریکارڈ ہو رہی ہے نا وہی چیز جو ہے وہ سب جو ہے سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں ہمارے کس طریقے سے وہ ظاہر ہو جائیں گے کہ ہم نے کب کہا کیا ہے کیا 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 ہے تو اس کے لیے فرشتوں کو جاسوسی کے لیے بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تو یہ فرشتے جاسوسی کرنے نہیں آتے کیونکہ وہ جاسوسی قلب سنتے ہی ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں نا پہلے کی جو ہے دیکھو کیا ہے ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے یہ آدمی تھوڑا بھی مجھے سکون نہیں ہے جب دیکھو جو ہے پیچھے جو ہے آگے پیچھے تو اس میں آدمی تھوڑی بے سکون ہی محسوس کرتا ہے اگر اس طرح کی جو ہے سوچ آجائے گی کہ بھئی ہمارے خلاف جاسوس ہیں تو اوہ تصور الگ آجائے اسی لیے میں نے یہ تھوڑی باتیں آپ کے سامنے ذکر رکھی ہیں جاسوس نہیں بلکہ کیا ہیں یہ ہمارے باڈی گارڈ ہیں یعنی ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے بھیجے ہیں اسی لیے ان فرشتوں کو حافظہ بھی کہا ہے حافظہ حافظہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والے تو دوسرا پوائنٹ یہ ہی ہے اس آیت کے اندر کیا فرمایا اللہ تعالی نے یہ فرشتے اللہ تعالی کے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اب سوچئے وہ جاسوس نہیں ہیں ہمارے خلاف بلکہ وہ ہمارے لیے اتنی محنت ہو کر رہے ہیں کس کے لیے ہمارے لیے ہماری حفاظت کے لیے جس دن یہ آیت سمجھ میں آ جائے صحیح طریقے سے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو سمجھ میں آ گئی جس دن یہ آیت تو یاد رکھ لیجئے یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا دل اپنے رب کی شکر بزاری سے بھر جائے گا آنکھوں میں آسو آ جائے گے کہ یہ ہمارا رب ہمارے لیے کیا 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 ہے ہمارے رب نے کہ ہماری حفاظت کے لیے اس نے فرشتے بھیجا یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں حفظہ ہیں یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اس کی نوازش ہے میرے بھائیوں میری بہنوں وہ تصور تو لاؤ اپنے ایمان میں وہ تازگی تو پیدا کرو جب یہ آ جائے گا رہا تصور کی دیکھو اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت یہ فرشتے دن رات وہ بھی شفت میں آتے جاتے ہیں یہ کس کے لیے ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالی کو ہماری کتنی فکر ہے تو پھر ہمیں اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے اس نے ہمارے لیے یہ سارا سشٹم بنایا اور ہمارے لیے کیا ہے اپنے فرشتوں کو گھیجا ہے ہمیں آپ کو کچھ جو ہے یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اگر تقدیر میں وہ چیز دکھی ہوئی نہیں ہے اور انسان کو کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی حادثہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے محفوظ رکھنا ہوتا ہے تو یہ فرشتے ہی میرے بھائیوں کے حفاظت کرتے ہیں اور اس کی بہت سی مثال ہے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی اس کے بہت سے تجربے ہوئے جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ سکنڈوں کا فرق تھا بس اس سکنڈوں کے فرق سے میری جان بچے بس ایک سکنڈ پہلے ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے اور پھر پتہ نہیں کیا ذہن خیال آتا ہے وہ جو ہے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور ہٹتے ہی وہاں پہ کوئی چیز گرتی ہے بہت ایسے چیز جو اگر ان کے اوپر گل جاتی تو ان کی جان جا سکتی ہے اس سکنڈوں کا فرق ہوتا ہے لوگوں کا یہ کون کرتا ہے یہ کبھی خیال نہیں آیا ہوگا لیکن یاد رکھئے یہ کون کرتا ہے یہ فرشتے کرتے ہیں وہ فرشتے کیا کرتے ہیں ان کا جو ڈیوٹی ہے نا حفاظت کرنا وہ اس کو وہاں سے تھوڑا سا ہٹا رہتے ہیں اور اس طرح سے آدمی کی حرکت ہو جاتی ہے تھوڑی زی وہاں پہ اور غیر ارادی حرکت ہوئی نہیں وہ خود سے نہیں کہ ہاں یہ گر رہا ہے تو وہ ہٹ گیا نہیں وہیسا نہیں ہوتا ہے وہ غیر شعوری طور پر اس سے وہ چیز ہوتی ہے اور اسی میں اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور پھر سوچتا آرہے ایسا کتنا بڑا حادثہ تھا یہ ڈل گیا یہ حادثہ ہونے والا تھا یہ میں بچ گیا اس سے اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے بچا لیا تو وہ اللہ تعالی بچا لیا اس کو یہ کون کرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے کس کو حکم دیا یہ کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے یہ فرشتے ہیں میرے بھائیو یہ کام انجام سے تو ان فرشتوں کی محبت ہمارے دلوں میں آنی چاہیے یا دشمنی آنی چاہیے سوچئے ایک اچھے انسان کی کیا پہچان ہوگی کہ او انسان تو پھر ان فرشتوں سے بڑی محبت کرے گا نا کہ یہ فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہماری حفاظت کر رہے ہیں دشمن سے حفاظت کر رہے ہیں مختلف چیزوں سے حفاظت کر رہے ہیں مختلف جو ہے جو حاصل ہوتے ہیں اس سے ہماری حفاظت کرتے ہیں جہاں وہ چیز لکھی ہوتی ہے اور موت کو قدر ہوتی ہے تو وہ فرشتے پھر وہاں پر اس کی حفاظت نہیں کرتے یاد رکھئے گا یہ ذہر میں رکھ لیجئے گا یہ ورنہ پھر آپ کہے گا کہ اتنی حاصل ہوتے ہیں اتنی موتیں بھی ہوتی ہیں تو وہاں کیوں پھر فرشتے یہ یہ فرشتے صرف اسی حد تک حفاظت کریں گے انہی کی حفاظت کریں گے جو اس کی تقدیر میں وہ موت اسے نہیں لکھی بھی ہے آپ نے زلزلے سنے ابھی جلدی ہی ترکی کا زلزلہ اس کے بارے میں بات آپ نے سنے تو اور بھی مختلف ملکوں میں یہ زلزلے آتے رہتے ہیں مختلف حاضصات ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ اس میں یہ بھی پڑھیں گے کہ اتنے گھنٹوں کے بعد ایک آدمی کو اس سے زندہ نکالا گیا پڑھتے ہیں نہیں سنتے ہیں کی نہیں سنتے ہی آپ تو اس کو یہ ایسا ہوا ایسا جو ہے موجزہ ہو گیا ایسی کرامت ہو گئی کہ وہ زندہ جو ہے اس میں سے بچ نکلا یہ کبھی نہیں سوچتے کہ کرتا کون ہے یہ اللہ کے حکم سے یہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اس کی موت اس حادثے میں مقدر نہیں ہے اور جس کی موت مقدر نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں چونکہ آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں تو میں نے مثال دے دی آپ کو زندہ دے اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سنا ہے لوگ سے ہمارے جو جو ہے صاحب یہ بھی سنا رہے تھے کہ وہ کہیں امریکہ جو ہے جاتے رہتے ہیں تو ان کا سفر ہوتا رہتا ہے وہ امریکہ کے ہی کسی علاقے کی بات ہے چونکہ وہاں بڑی تیز رفتار گاڑیاں چلتی ہیں تو گاڑیوں کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے اور ڈرائیونگ بھی لوگ اسی لحاظ سے کرتے ہیں تو وہ تو خود ڈرائیونگ کرنے والے نہیں بلکہ ڈرائیور کوئی رہے گا تو ساتھ میں جانے والے وہ آ دیا تو کہا کہ ایک مرتبہ ہم جا رہتے ہیں ایسے ہی آگے کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ہماری گاڑی اس سے بلکل ٹکرانے والے اور آئین جب بلکل اب یہ تھا کہ ہم لوگ بلکل یہ سوچ لیے کہ اب تو یہ حادثہ ہے اور اب وہ حادثے ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ بہت تیز رفتار گاڑی ہے جتنی تیز رفتار گاڑیاں ہوں گے تو حادثہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے اور جان کے لالے پڑتے ہیں جان کی حفاظت بھی نہیں تو پھر ہوتا ہے بلکل قریب پہنچ کر کے اچانک ہماری گاڑی جو ہے اس سے جو ہے یعنی جو لڑنا تھا تو روٹ تو چوڑا ہے تو وہ راستہ تھوڑا سا بدل کر کے وہی سے نکل جاتی ہے گاڑی ڈرائیور سے پوچھتے ہیں تو ڈرائیور کو بھی پتا نہیں کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا اس کو بھی پتا نہیں وہ خود اپنا جو ایک عالم ہے وہ عالم دین وہ اپنا یہ واقعہ بیان کہ کہ ڈرائیور کو بھی یہ نہیں ہو سکا انجازہ کہ اچانک گاڑی ہماری کیسے جو ہے ادھر ہو گئی وہ خود بھی اتری جلدی کو قابو نہیں کر سکتا تھا اور وہ حادثے سے بال بال بچ گئے تو یہ کہانیاں آپ بہت سنیں گے کہ بال بال بچ گیا میں اس سے بال بال بچ گیا بال بال کا مطلب کیا ہوتا ہے بال تو بڑا باریک ہوتا ہے نا یعنی اس بال کا جو فرق ہے نا باریک سا یہ اتنا جو ہے بس فرق سکنگ کا میں نے آپ سے کہا کہ بلکل یہ اور اس میں آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے حادثوں میں تو یہ کون کرتے ہیں یہ اللہ کے پرشنے کرتے ہیں اب بھی یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے جب حفاظت کرتے ہیں تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے ان فرشتوں سے جو آدمی ہماری حفاظت کر رہا ہے آدمی میں نے لفظ کر دیا ہے وہ سمجھنے کے لئے وہ آدمی نہیں ہیں وہ فرشتے ہیں تو جو شخص بھی ہماری حفاظت کر رہا ہے ہمیں تو اسے محبت نہ ہونی چاہیے لیکن آج ہی بات ہے یہودیوں کی کہ وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے جبریل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے رسولوں کے پاس ان کو کیا سمجھتے تھے اپنا دشمن یعنی فرشتوں کو بھی اپنا دشمن سمجھتے تھے یہ غلط چیز کتنی غلط چیز ہے یہ یہ فرشتے تو ہمارے لئے نہ کام کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لئے نہ کام کر رہے ہیں ہماری اچھائی کے لئے نہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کو متعین کیا ہے ہمارے لئے نہ تو پھر ہم کو تو ان سے محبت ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے اپنے جو ہے یہ لوگ محنت کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لئے یہ محنت کرتے ہیں ہماری اچھائی کے لئے ہماری بھلائی کے لئے تو ہم کو ان سے محبت رکھنی چاہیے پھر اب یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے کونسا عقیدہ یہ اللہ تعالی کے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے آتے ہیں اور آ کر کے ہم انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ عقیدہ جب مضبوط ہو جائے تو عقیدے کی اس مضبوطی کے نتیجے میں کیا چیزیں ہیں جو رونما ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اور اس سے ہمیں اس طرح کا فائدہ اس دنیا کی زندگی میں ملتا ہے ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے یہ چند فائدے ہماری زندگی میں اس کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہم آئندہ ہفتے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے اس میں بھی نفس کا تذکیہ ہے اور زندگی پرسکون ہونے کا ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کے لیے پرسکون بنانے کیا تو آج چونکہ وقت ہو گیا ہے تو میں اس چیز کو نہیں ابھی پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ٹائم چاہیے تو چند منٹ بات پوری نہیں ہو پائے گی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم آپ کے سامنے وہ بات رکھیں گے آج کا یہ درس ایسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد اشتر والدہ اللہ اللہ اصطفیر و قواتل اللہ اللہ اللہ